اولیاء اکرام سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ ماں سے مدد مانگو باپ سے مدد مانگو اسکوٹر چوری ہویا تھا پولیس والے سے مدد مانگو غوث پاک سے مدد مانگو ولیسے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا کیسی عجیب یار مت ماری گئی ہے سچی بولتا ہوں مت ماری گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اولیاء اکرام نے مدد مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو قرآن کریم سے ثابت ہے مدد مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اشہاد فرمائے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ غَهِيرُ بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک مومن بھی مددگار ہیں اور فرشتے اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں اسی طرح فرمایا اِنَّمَا وَلِجُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْرَاكِعُنَ کہ تمہارے مددگار اللہ اس کا رسول اور وہ مومن جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور اس حال میں زکاة دیتے ہیں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں تو یہ قرآن کی آیات موجود ہیں جس میں مددگار اللہ بھی ہے اس کا رسول بھی ہے اور دیگر فرشتوں کا بھی تذکرہ ہوا نیک مومنین کا بھی تذکرہ ہوا اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب تم کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں تمہارا کوئی غمخار نہیں ہے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي تو وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر کسی موقع پر ضرورت ہو تو پھر اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اس کے شرع میں علماء نے یہ لکھا کہ غیب کے اندر اسے بندے موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں شیخ عبدالحق مودیس دیلوی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا جس میں چار کے نام لیے اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی نام ہے غصبہ کا بھی کہ یہ قبر میں قبر میں ہونے کے باوجود یہ تصرف کرتے ہیں یعنی یہ اللہ کے دیئے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ مدد وغیرہ فرماتے ہیں تو یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بولتے ہیں یا رسول اللہ کیوں بولتے ہیں یا غصبہ کیوں بولتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ بھائی قبرستان جاتے ہوتا السلام علیکم یا اہل القبر کیوں بولتے ہیں تو کبھی وسوسہ شیطان نہیں نہیں ڈالا آپ کو جہاں یا غصبہ کا تو وسوسہ فوراں شیطان نے ڈالا تو پتا جیلا غصبہ کے نام میں کوئی کرنٹ ہے کرنٹ کہ اشاک کے دل میں اس سے مطلب سرور فرط بیدا ہوتی ہے اور باقی اس کا جو الٹ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بس اللہ کریم ایسی جیس کو تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی شفا دے ہم تو یہی کہیں